بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات اسلام اور سائنس کے تناظر میں اس مڈیول میں ہم تخلیق انسانی اور اس کے تشکیلی نظام کے حوالے سے بات کریں گے اس سے پہلے کے مڈیولز میں ہم کائنات کی تخلیق پر بات کر چکے اور کائنات کی جو وسط پذیری ہے ایکسپینڈنگ ہے اس پر ہم بات کر چکے اس مڈیول میں ہماری بات کائنات کے بارے میں نہیں بلکہ انسان کے بارے میں ہوگی خود انسان کی تخلیق کو جب متعلق کیا گیا اور انسان نے اپنی سائنسی تشریحات کی روشنی میں اور جدید تر تحقیقات کی روشنی میں انسان کا جو آغاز ہے انسان کا جو تخلیق کا جو ارتکا ہے اس حوالے سے سٹیڈی کیا گیا تو یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن مجید نے جن تعلیمات کا ذکر آج سے چودہ سو سال پہلے کیا انسانیت طویل سفر کر کے اسی نتیجے پر پہنچی ہے جو بات خالق کائنات نے اپنی کتاب میں بیان فرما دی تھی تخلیق انسانی کے دو پہلو ہیں ایک اس کا کیمیائی ارتکا ہے جسے کیمیکل ایولیشن کہتے ہیں اور تخلیق انسانی کا جو دوسرا پہلو ہے وہ اس کا حیاتیاتی ارتکا ہے جسے بائیولوجیکل ایولیشن کہتے ہیں ہم پہلے کیمیکل ایولیشن سے بات کریں گے یعنی تخلیق انسانی کا جو کیمیائی ارتکا ہے اللہ پاک نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر سات چیزوں کا ذکر کیا میں آپ کے سامنے ترتیب سے وہ قرآنی آیات رکھوں گا اللہ پاک نے فرمایا سورہ روم کی آیت نمبر بیس میں وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا یہاں پر انسان کی کیمیائی تخلیق کا جو پہلا پروسس ہے یا پہلا مرحلہ ہے اس کو مٹی سے تعبیر کی اس کے بعد فرمایا سورہ الانبیاء آیت نمبر تیس وَجَالْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّن ہم نے ہر زندہ شئے کو پانی کے ساتھ پیدا فرمایا چونکہ انسان بھی زندگی رکھنے والا ہے اس لیے انسان کی تخلیق کے پیچھے بھی پانی کا تعلق ہے آپ اس ترتیب کو اگر دکھیں گے تو یہاں سے واضح طور پر محسوس ہو جائے گا کہ اصل میں یہ اس کیمیائی تخلیق کا ارتقائی پروسس ہے جس کا بیان قرآن مجید مختلف مقامات پہ کر رہا ہے پہلے مٹی کا ذکر کیا پھر پانی کا ذکر کیا سورہ الانبیاء کی آیت نمبر دو میں فرمایا گارہ کیا ہوتا ہے پانی اور مٹی کو جب مکس کیا جائے تو وہ گارہ بن جاتا ہے سورہ سافات کی آیت نمبر گیارہ میں فرمایا بے شک ہم نے انہیں یعنی انسانوں کو چپکنے والے گارے سے پیدا کیا گارہ جب پانی وٹی کو شروع میں ملایا جائے تو گارہ ہو جاتا ہے اس گارے پر کچھ پروسس کیا جائے کچھ ٹائم اس کو دیا جائے وقت گزرتا ہے تو اس کے اندر چپکاہٹ پیدا ہو جاتی ہے کہا تین لازم چپکنے والے گارے سے پیدا کیا پھر اس کے بعد سورہ الحجر کی آیت نمبر چھبیس میں فرمایا وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالِمْ مِنْ حَمَائِمْ مَسْنُونَ بے شک ہم نے انسان کی کیمیائی تخلیق ایسے خشک بجنے والے گارے سے کی جو پہلے سن رسیدہ اور دھوپ اور دیگر طبیعتی اور کیمیائی اثرات کے باعث تغیر پذیر ہو کر سیاہ بودار ہو چکا تھا پانی مٹی سے گارہ گارے سے چپکتا ہوا گارہ اور پھر اس کے بعد مزید جو کیمیائی تعاملات ہوئے اس کے اوپر جو کیمیکل ایویلیشن ہوا اس کے نتیجے کے اندر فرمایا کہ وہ خشک بجنے والا گارہ جو پرانا ہو چکا تھا اور بودار ہو چکا تھا اس سے انسان کی کیمیائی تخلیق کا غاز ہو سورہ الرحمان کی آیت نور چودہ میں اللہ پاک نے اسی پروسس کا اگلے مرحلے کا ذکر کیا فرمایا خلق الانسان من سلسالن کالفخار اس اللہ نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی جو مٹی ہے اس سے پیدا فرمایا ظاہر ہے کہ وہی جو پروسیجر چل رہا ہے اس پر جب مزید وقت گزرا تو جیسے چیز پک کر گھڑا یا کوئی اور چیز ٹھیکری کی طرح بجنا شروع ہو جاتی ہے تو کہا بجنے ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے ہم نے اس کو پیدا کیا سورہ المومنون کی آیت نور بارہ میں فرمایا وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ تِينَ بے شک ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے کیمیائی اجزاء کے خلاصے سے فرمائی مٹی کے کیمیائی اجزاء کا جو خلاصہ نچوڑ تھا اس کا اس کا جو ایبسٹریکٹ تھا اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا اگر عقل انسانی کے ساتھ اس پہ غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے یہ وہی پانی اور مٹی کے ملاب کے ساتھ چلنے والے گارے کی مختلف شکلیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید پیوری فائی ہوتی چلی گئی اور آخر کار پہلے آ جو وجود انسانی تھا آدم علیہ السلام کا اس کی تخلیق اس سے عمل میں آئی جو دوسرا پہلو ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا حیاتی ارتقاء بیولوجیکل اس کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ المومنون کی آیت نمبر بارہ سے چودہ پر خالق کائنات نے روشنی ڈالی ارشاد فرمایا ثم خلقنا نطفہ تعلقا پھر ہم نے اس نطفے کو رحم مادر کی اندر جونک کی صورت میں معلق وجود بنایا فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةَ مُدْغَةً پھر اس معلق وجود کو ایک ایسا لوتھڑا بنا دیا جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے فَخَلَقْنَ الْمُدْغَةَ اِذَامًا پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا فَقَسَوْنَ الْعِذَامَ اللَّهْمَا اور پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت اور پٹھے چڑھا دیئے ثُمَّ أَنْشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر پھر ہم نے اسے تخلیق کی دوسری صورت میں بدل کر تدریجا نشنما دی فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ بس کس قدر برکت والی ذات ہے اللہ کی جو بہترین پیدا فرمانے والا ہے یہ جو پرسیجر رحم مادر کے اندر اللہ پاک نے نطفے سے علاقہ علاقہ سے مدغہ مدغہ سے پھر اس کے اندر ہڈیوں کا ڈھانچا ہڈیوں کے ڈھانچے پر گوشت اور پٹھوں کا پیدا کیا جانا اور پھر انسان کی شکل دینا انسان اپنے تمام تر سفر کے بعد جس نتیجے پر مشینی معاملات مشہدات کے ذریعے پہنچا ہے خالقِ کائنات آج سے چودہ سو سال پہلے اس بارے میں ہمیں واضح طور پر بتا رہا ہے چونکہ وہ خود ہی مصور ہے یہ تصویر اسی نے بنائی ہے اور اس تخلیق کے سارے پراسس کینیڈا کے ایک بہت بڑے جینیات کے جو ماہر تھے اور تشریح علمِ تشریح العذا کے انسانی وجود کیسے بنا اور عذا کیسے بنے اس کے بہت بڑے ایکسپلٹ جن کا نام ڈاکٹر کتھ مور تھا ان سے ممتاز یمنی عالم شیخ عبد المجید ندانی نے ملاقات کی اور قرآن مجید کی یہ آیات جن کے اندر اللہ پاک نے انسانی وجود کے رحمِ مادر کے اندر تشکیل پانے کے پروسس کا ذکر کیا ان کے سامنے رکھیں اور اس پر ان کی رائے لی اس غیر مسلم پروفیسر نے جو کہ اپنے شعبے کا ایکسپلٹ تھا اس نے تمام آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی یہ رائے دی کہ جتنی معلومات قرآن و حدیث سے حاصل ہوئی ہیں وہ جدید سائنسی تحقیق این اس کے مطابق ہے اور اس میں کہیں پر کوئی تضاد نہیں پائے جاتا انہوں نے پھر بعد میں تین صفحے پر مشتمل ایک آرٹیکل لکھا جس کے اندر قرآن و جید کی حقانیت اور سائنس کی آجزی کا اظہار کیا میں اس کا ایک پیرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر کثمور نے لکھا سٹیٹمنٹس ریفرینگ تو ہیومن ریپروڈکشن اور دیویلپمنٹ آر سکیٹرد تھرہو اوڈ دیویلپمنٹ اوڈیویلپمنٹ اوڈیویلپنٹیویلپمنٹ ڈاکٹر کثمور لکھتا ہے ساتویں صدی میں آئی سے چودہ سو سال پہلے انسان کے وسط میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ ان باتوں کی تفصیل کو بیان کر سکتا وہ اشارہ یہ کر رہے تھے یقیناً یہ قرآن جو ہے یہ کتاب جو ہے یہ انسانی اکل سے اوپر یعنی ماورا خالق کائنات کی کتاب ہے جس کے اندر ان ساری باتوں کی تشریح کا ذکر کیا گیا ہے امید ہے کہ قرآن مجید کے یہ جو مقامات ہیں ہمیں آج کے دور کی سائنس کے اعتبار سے مروبیت کا شکار نہیں کرتے بلکہ قرآن مجید کی وہ آثورٹی جسے انسان آج تک سمجھ نہیں پایا تھا سائنس اس کے سمجھنے کے لیے بھی ہمارے لیے راہیں کھول رہی ہے